اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بن نہیں کرتا اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بن نہیں کرتا اللہ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلان شخص میرا نافرمان ہے تیری کرنے اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے نابندے نا اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من اجن جاتا ہے اور سید کو اتنا تو بتا دو جس بندے کا من بھی اجڑ جائے اس کے پر لہتا ہی کیا ہے جوانو جب تم نماز نہیں پڑتے تو یہ نہ سوچا کریں کہ وقت نہیں ملا بلکہ یہ سوچا کریں کہ تم سے کونسی ایسی خطا ہو گئی ہے کونسا ایسا گناہ ہو گیا ہے کہ اللہ نے تم ہی اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا مالک بلال کی سر پہ کونے مارتا ہے پتھر مارتا ہے حضرت بلال کی زبان پر اہد اہد کے نغمیں جاری مالک بلال کے اوپر پتھروں کی بارش برسا رہا ہے بلال آگے سے مسکر آ رہا ہے کسی نے گزرتے ہوئے پوچھے لیا بلال میاں عجیب تماشا ہے تیرا عجیب کہانی ہے تیری اور تیرا مالک تجھے مارتا ہے تُو آگے سے مسکر آتا ہے وجہ کیا ہے بلال نے آگے جو وجہ بیان کی ہے دل کے کھنوں سے سننے والا جواب ہے سونے کی تختی پہ لکھنے والا جواب ہے کسی نے کہا بلال ہے میاں عجیب تماشا ہے تیرا عجیب کہانی ہے تیری اور تیرا مالک تجھے مارتا ہے تُو آگے سے مسکر آتا ہے وجہ کیا ہے بلال نے کہا کہا ہو میرا حال پوچھنے والے تم بازار میں جاؤنا مٹی کا پیالہ خریدنے کے لئے تو اسے بھی ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہ یہ کچھا تو نہیں اس کی آواز تو ٹھیک ہے پیسے دینے ہیں پیالہ لینا ہے ٹھونک بجاہ کے چیک کرتے ہو کہ یہ کچھا تو نہیں ہے اس کی آواز تو ٹھیک ہے کہا ہو میرا حال پوچھنے والے تم بازار میں مٹی کا پیالہ خریدنے جاؤ تو اسے بھی ٹھوک ٹھوک کے دیکھ کرتے ہو کہ یہ کچھا تو نہیں ہے اور اس کی آواز تو ٹھیک ہے اور میں آج میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے اور دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچھا تو نہیں ہے میں کہتا ہوں میرے مالک بلال کو خرید لے کار ادھر جائے گی حق حق کی آواز ختم نہیں ہو میرے مالک اس نکمے کو خرید لے اس مظلوم کو خرید لے کار ادھر جائے گی حق حق کی آواز ختم نہیں ہے بیٹے شکر کا دامن کبھی نہ چھونا آپ کہہ رہے ہوں گی شاہ جی کیا امام حسین نے شکر پڑھا تھا ہم شکر نہیں پڑھتے جی جی ہم بھی شکر پڑھتے کیوں نہیں پڑھتے لیکن تب جب کوئی لاتری نکل آتا ہم بھی شکر پڑھتے ہیں لیکن تب جب قرآن دازے میں کوئی موٹر سینکل نکل آتا ہے میاں ہم بھی شکر پڑھتے ہیں جب بیٹی کی جنہ بیٹا پیدا ہوتا ہے ہم بھی شکر پڑھتے ہیں اگر گھر میں کوئی مہمان آ جائے مہمان کہے جی میں نے روٹی بھی کھانی ہے میں نے کھانا بھی کھانا ہے میں نے پانی بھی پینا ہے میں نے چاہ بھی پینی ہے بطل بھی پینی ہے ہائے پھر تو ہم مارے گئے پھر تو ہم لوٹے گئے اگر مہمان کہے جی میں سب کچھ گھر سے کھا کے آئے ہوں پھر شکر علام دے یہ ہمارے شکر کے حال ہے ایک فقیر تھا اللہ والا تھا اس کے دل کا آپریشن ہوا نا دس دن تک ہاؤسپیٹل میں پڑھا رہا دس دن کے بعد ڈکٹر صاحب نے پانچ لاکھ روپیہ بل بھیج دی بابا جی نے جیسے ہی پانچ لاکھ کا بل دیکھا تو ایک دم زارو کتار رونے لگ زارو کتار ترپنے لگ ڈکٹر صاحب دوڑ کر باہر آئے بابا جی کیا ہوا کسی نے کہا جی بابا جی نے پانچ لاکھ کا بل دیکھا ہے زارو کتار رو رہے ہیں زارو کتار ترپ رہے ہیں ڈکٹر صاحب نے کہا بابا جی آپ روئے مت مجھ لگتا ہے آپ غریب ہیں غریب زیادہ ہیں کوئی بات نہیں تھوڑا بل کم کر دیتے ہیں آپ روئے مت بابا جی نے کہا ڈکٹر صاحب یہ تو پانچ لاکھ ہیں اللہ کا دیہ سب کچھ ہے میرے پاس اور میں فیکٹریوں کا مالک ہوں میں ملوں کا مالک ہوں میں مربوں کا مالک ہوں اللہ کا دیہ سب کچھ ہے پانچ لاکھ میرے سب نے کیا ہے ڈکٹر صاحب یہ پانچ لاکھ کیا ہیں اللہ کا دیہ سب کچھ ہے میں تو دس لاکھ دینے کی بھی استطاعت رکھتا ہوں اوہ بابا جی جب آپ ہیں بھی امیر ملوں کے مالک آپ فیکٹریوں کے مالک آپ مربوں کے مالک آپ اتنے بڑے امیر ہیں پھر پانچ لاکھ کا بل دیکھ کر زارو کتار کیوں رونے لگے ہیں وجہ تو بتائیں جوانو خدارہ اس بابا جی کے رونے کی جو وجہ ہے وہ دل کے کانوں سے سنیے گا جب ڈکٹر نے کہا بابا جی پانچ لاکھ کی چتھی دے کر زارو کتار کیوں رونے لگ گئے ہیں تو بابا جی چیخ کر کہنے لگے ڈکٹر صاحب پانچ لاکھ کا بل دے کر زارو کتار رو اس لیے رہا ہوں زارو کتار ترپ اس لیے رہا ہوں کہ اس وقت میں سوچ رہا ہوں کہ تُو نے دس دن تک میرے دل کی رکھوانے کی ہے بل پانچ لاکھ روپیہ مانگ لیا ہے افسوس کہ جس مالک نے ساری زندگی میرے دل کی رکھوانے کی ہے اس کا تو شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا میں اپنی زندگی پر رو رہا ہوں افسوس کر رہا ہوں اپنی زندگی تُو نے دس دن تک میرے دل کی رکھوانے کی ہے بل پانچ لاکھ روپیہ مانگ لیا ہے اور جس مالک نے ساری زندگی میرے دل کی رکھوانے کی ہے اس کا تو شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا بیٹے شکر کا دامن کبھی نہ چھونا سبر کا دامن کبھی نہ چھونا نماز کا دامن کبھی نہ چھونا اور قرآن کا دامن کبھی نہ چھونا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس ایک شخص ہے کہ نے کہا حضرت ایک بات تو بتائیں کہا جی کونسی بات کہا حضرت آپ کو جنت عزیز ہے یا نماز عزیز ہے آپ کو جنت عزیز ہے یا نماز عزیز ہے نواز رسول نے فرمائے میاں مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے اب آگے والا جو جواب ہے نا ایک بار سنیں تو صحیح سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے جان میں جانا جائے فرمائے میاں مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے اور مجھے جنت سے زیادہ نماز عزیز ہے اس لیے کہ جنت میری رضا ہے اور نماز میرے سونے رب کی رضا ہے اللہ اکبر جنت میری رضا ہے اور نماز میرے سونے رب کی رضا ہے اللہ اکبر میرے کریم نبی علیہ السلام میں قربان جاؤں میرے کریم نبی کے پاس ایک شخص ہے کہ ان لگا حضور ایک بات تو ارشاد فرما دیں کہا جی کونسی بات کہا حضور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یہ ہم نے جو مغرب کے عشاء کے نماز پڑھی ہے آقا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ نماز قبول ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی میرے کریم نبی نے فرمایا صحابی جب اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے تو پتہ یقین کر لینا پچھلی نماز قبول ہوئی جب اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے تو پتہ یقین کر لینا پچھلی نماز قبول ہوئی گئی بیٹے نماز کا دامن کبھی نہ چھونا اور قرآن کا دامن کبھی نہ چھونا سیدنا علیج المرتضی شہر خدا کے پاس ایک شخص ہے کہنا لگا حضرت میں نے آپ کے بارے میں کچھ نیا سنا ہے کہا جی آپ نے کیا سنا ہے کہا میں نے سنا ہے کہ تُو اللہ سے باتیں کرتا ہے اللہ تیرے سے باتیں کرتا ہے بات بھی نہیں تھی حضرت میں نے آپ کے بارے میں کچھ نیا سنا ہے کہا جی کیا سنا ہے کہا میں نے سنا ہے کہ تُو اللہ سے باتیں کرتا ہے اور اللہ تیرے سے باتیں کرتا ہے کیا ٹھیک سنا ہے میں نے آپ نے فرمایا میاں تُو نے ٹھیک سنا ہے کہا جی وہ کیسے سیدنا علی شرم مرتضی شہن خدا نے فرمایا میاں جب میرا جیت چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لنگ جاتا ہوں اور جب میرا جیت چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن اٹھاتا ہوں